جوٹا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ملکم بک این روٹیو آج میں بنا رہا ہوں کیا بنا رہی ہیں بھابیا بیف خو سے اس کے لئے ہمیں جو انگریڈنس چاہئیے یہ کیا ہے یہ بیف ہے بیف کا کیما نہیں بیف کے چنکس ہیں یہ ہم نے اپنی فیملی کے پسند کے لحاظ سے چھوٹے چھوٹے چنکس لیا ہے اگر آپ چاہیں تو بڑے چنگز بھی لے سکتے ہیں یہ چکن میں بھی بن سکتا ہے اچھا یعنی چاہے تو آپ بیف کا بنایا چاہے تو آپ چکن تا بنائیں اور مسائل اس میں کھے کھے دلیں گی اس میں دلے گا یہ سابود دھنیا اور زیرا ہے اس کو بھون کے کھوٹ لیا ہے یہ چاٹ مسائلہ ہلوڑی لال مرچ اور نمک اس کے علاوہ واسٹر شاہر سوس سویا سوس اور چیلی سوس یہ دلے گا سب سے پہلے یہ دو پیاز دیں ہیں ان کو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو لال کر لیں گے تھوڑا سا پکا لیں گے ٹھیک ہو گیا اب یہ ہو کیا ہم نے آئل کین در ہم choose اس کو ہم نے آئل میں تھوڑا سا بھوننے کے ٹھیک ہم آئیوس میں تھوڑا سا بھونیں گے اس کو ہم تھوڑا سا یہ کچھی پیاز ہے ہم نے گرینڈ کر کے دالے تو اس کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا گھر ان اauکر کریں اپنے دلیں nhưng آپ کو ہماری ملک کریں چیزوں کو کھر کریں ریسے میں وہاں ہماری ملک کریں ہم اپنے دلیں پیاسی پیسٹ اس کے اندر ہم نے تماماٹر اپنے میش کی ہوئی تھی وہ اس پہ ہم شامل کریں گے اس کے اندر ہم نے تماماٹر شامل کریں گے تماماٹر ڈال کے اس کو ہم اس کو اچھی تک سے پھول لیں گے اور ساتھ کے اندر ہم نے بتایا تھے وہ اس میں شامل کریں گے چھلی ساؤس ایک ٹبل سپول ھاپنے ٹبل سپول ساتھے اپنے ٹبل سپول ہم نے مضال کے بیپ کو پیس کریں گے اور اس کو بھی ہم دیمی آج پہ پکنے پہی رکھیں گے کتی در پٹا ہے اس کو جب تک گلے گا جب تک یہ گل نہ جائے تب تک اس کو ہم پکائیں گے اب ہم اس کے لئے پانی شامل کریں گے تاکہ یہ نہیں اتنا پانی ڈالیں گے جس میں یہ پک جائے ٹھیک ہے اس کی کڑی تیار کرنے لگے جس کے لئے ہمیں ہمیں چاڑ چمچ اوئل کر رہی ہیں اوئل دیتے ہمیں چیار جائے اور اس کی پہلی تیاریں گے تھے ہم کڑی بنا رہے ہیں ہاں یہ کہ ہم ہونے کے لئے پہلے اللہ پانی جانا کے لئے اچھا جس کی ہم کڑی بنائیں گے ہم نے کھونے کے لئے پاہلے میں ایک کہلی ہمیں کڑی بنائیں گے ہم نے ایک پہلی دہی اور ایک پہلی پاسٹر نیلی جس کی ہم کڑی بنائیں گے کون کونس کا مسائلے ڈالیں لال بھریس برسکتین مسائلے پیسٹ اور پیاس اندر ہم یہ شامل کریں پانی اور شامل کریں دہی پھینٹ دیں گے دہی پھینٹ بھائی کنٹ کھنٹ کھنٹ پھینٹ پانی پھینٹ 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 ہماری کڑی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے نا کوکڑ پاوڈر ملک وہ ہم بنا کے ڈالیں گے کوکڑٹ ملک پاوڈر ہم نے ایک پاکٹ بھی ہے کتنے گرام کا پاکٹ ہے یہ 50 گرام کا پاکٹ ہے اس کو گھولنے کے پانی کے ساتھ جی فائنل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اچھے اس کو اس پرسے سے گھول دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو اچھی طرح سے رسک کر لیں گے کہ اس میں کوئی گھپنی آنا رہے ٹھیک ہو گیا اب ہم اپنی کڑی میں اس کو ڈال لیں گے کڑی کو پکتے ہوئے ایک گھنٹا ہو چکے تکری بن اس میں یہ کوکڑٹ ملک پاوڈر شامل کریں گے اور اس کو پندہ بی سمینڈا تک مزید پکا لیں گے ٹھیک ہو پھر ہمارے پاڑی بھی سکتا یار ہو جائے گی صحیح ہو گیا اچھا اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے دو پاکٹ لے لیں اس کو اپنے بوائل کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمارے بوائل کر لیں ہم نے ان کو تھنڈا بھی کر لیا اور ہلکی ہلکی آئلنگ پیس کی گرسنگ کر دی تاکہ یہ آپس پر جوڑینا اب ہم دوسری طرف آتے دو ہم نے اس کے اوپر دوسری چیزیں اس میں شامل کرنی ہے یہ آگئی پاپڑی اور فنگر چپس مسارے دار لیسن کو ہم نے سرک کر لیا ہے اور سا ساتھ ہم نے پیاج چاپ کر لیا یعنی کی موٹی موٹی سکوائر شیپ میں کٹ کر لیا اور یہ ہے دھنیا یہ ہم اسے ہم کیا کریں گے اس کو ہم گارنش کریں اب ہم دوسری طرف آتے ہیں اس کے اندام سپیکٹیز مکس کر رہے ہیں مسارہ مکس کر رہی ہے مسارہ مکس کر ریز کے ساتھ مسارہ جو ہے ان کے ایک جیسا مسارہ ہو جائے گا سب طرف مسارہ مکس ہو جائے گا کسی کو کم تھوڑا نہیں آئے گا ایسے ہی ہے اب یہ مکس ہو گیا ہم کیا کرنے لگیں اب ہم اس کو سرف کرنے لگیں ٹھیک ہو گیا چلے سا کر کے مپو دکھاتے ہیں اب بتائیں کیا کرنا اپنے پیٹ میں ڈالیں گے کڑی جو ہم نے تیار کی تھی جس میں کوکوناٹ پیٹ پاورڈ بھی شامل کیا تھا پہلے ہم اس کے اوپر کڑی ڈالیں گے آپ اپنے ٹیش کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں کمیاں زیادہ مرضی ہے تو زیادہ کا ہی مزا آتا ہے جو زیادہ ہی اچھی لکتے ہیں اس کے اوپر آپ یہ جو ہم نے لسن پرائی کیا ہوا تھا اس کو آپ سپرینکل کر دیں اس کے اوپر آپ پیاز ڈالیں گے چھیک ہوں گیا یہ آپ اپنے مرضی سے اپنی پسند کے حساب سے کمیاں زیادہ جتنا آپ کا دل کرے آپ ڈال سکتے ہیں صحیح پاک روکھوڑا دھنیا یہ بہت مزیدار لگا ہے دیکھنے میں یہ چپس یمی یہ اس طرح سے اس کی سرگی ہوتا ہے چھئنے کے تیار ہو گیا اپنے خوصے کی ریسپی آپ خود بھی ٹرائی کیجئے گا اور کمیٹر کے لازمی مجھے بتائیے گا ہیلتی کھائیں ہیلتی رہیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں پھر ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ اچھا ہم نے کیا کرنا کہ ہم نے ایک پہلی دہی اور ایک پہلی بیسٹر نیلی جس کی ہم کڑی بنائیں گے کون کون سو مسائلے ڈال بیسٹر نمبر خلدی بسکتین مسائلے ڈالے یعنی جو ہم نے پہلے سلسلہ نے درک پیسٹ اور بیاس دیا تھا اس کے اندر ہم یہ شامل کریں گے اچھا اب یہ اس کے اندر ہم پھو پانی اور شامل کریں گے کیا کریں گی یہ دہی کو اور پھینٹ دیں گے دہی کو اپر ہم بیندر پینک شکریہ پھونڈ پیسٹ دیں گے اور پھر ہم اس کے کڑی میں شامل کریں گے